بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حل چال ہے آپ لوگوں کا ویلکم ٹو ایکسائٹنگ ویڈیو ہوگ سو آپ سب خیلی سے ہوں گے بہت ہی امپورنٹ ویڈیو آپ لوگوں سے شارع کرنے لگا ہوں گا اور کمپلیٹ آپ کو ایلمس اپ ڈیٹس بتاؤں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی کلاسز کا غز کب ہوگا اور آپ کے جو آنے والی کورس لیکشن ہے وہ کب اوپن ہوگی آپ کا اگر کوئی سمیسٹر فریز ہے اس کو آن فریز کب کرنا ہے اگر آپ نے فریز کروانا ہے وہ کب کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے اپنے جو سٹڈی پروگرام اس کو چینج کرنا تو وہ آپ کب کر سکتے ہو کمپلیٹ آپ کو ایلمس ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو مس نہیں کرنا ہے اس کو انڈ تک دیکھنا ہے ٹھیک ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اگر اس سے پہلے یار آپ لوگوں نے اپنی جتنی آپ لوگ کے سی جی پی آئی آپ نے کمیٹ باکس میں لازمی بتانا ہے اور اگر چینل پر آپ نیو چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے چلیں فرسٹ آف آل تو یہ ہماری ویرچول یونیورسٹری کی آفیشل ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اس پر آپ آئیں تو اس پہ آپ کو یہاں پہ ہمارے پاس ایک سٹوڈنٹ کا آپشن نظر آتا ہے یہ والا ٹھیک ہے اس پر جیسے ہی آپ کلک کرتے ہو تو یہ نیچے آپ کو یہاں پہ اکیڈمی کلینڈر سیکنڈ نمبر پر شو ہو رہا ہوتا ہے اس پر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس پورا جو ایلمس کا ہمارا اکیڈمی کلینڈر ہوتا ہے نیکسٹ سکس منت کا وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا یہاں پہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے میڈ کب ہے اور آپ کا فائنل کب ہے تو پہلی چیز یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے پاس جو سٹڈی پروگرام چینج کرنے کا آپشن ہے یہاں سے پہلے والے میں تو وہ ہمارے پاس ہے منڈے سپٹمبر ایٹین ڈیر تک آپ اس کے جو پرانے سٹڈنٹ ہے وہ اپنا سٹڈی پروگرام چینج کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ لوگوں کو جو کورس سیلیکشن ابھی کورس سیلیکشن کا لنک اوپن ہونا ہے تو وہ آپ کا کب اوپن ہونا ہے یہ سینکڈ نمبر پر انہوں نے ہمیں اپ ڈیٹ بتایا ہے یہ سپٹمبر ٹوانٹی ایٹ کو اوپن ہوگا اور میں ایک چیز بتا دوں اگر آپ لوگوں نے سمیسٹر فریز کروانا ہے تو آپ نے کورس سیلیکشن نہیں کرنی بلکل نہیں کرنی ٹھیک ہے بعد میں مسئلہ بنتا ہے اگر آپ نے سمیسٹر فریز کروانا ہے آپ نے کورس سیلیکشن نہیں کرنی ٹھیک ہے آپ کا ایٹومیٹکل سمیسٹر فریز ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے کرنا ہے کورس سیلیکشن کس طرح سے کرنی ہے کمپلیٹلی ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا اے ٹو زیڈ آپ کو بتاؤں گا آپ نے ویڈیو مس نہیں کرنی اور چینل کو سبسکرائب کر کے رکھنا ہے جیسے ہی میں اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفکیشن پہنچ جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ نمبر پر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ ہمارا جو عید ملاد النبی ہے یعنی بارہ ربیہ لول ہے وہ ہمارے پاس فرائیڈے سپٹمبر ٹونٹی نائن کو ہے اس دن ہمارے چھوٹی ہوگی ٹھیک ہے اور ٹونٹی ایڈ کو ہمارا جو نا وہ سیلیکشن لنک اوپن ہو جائے گا اور جو یہ کورس اگزیمپشن کے لیے لازٹ ہوتی ہے نا ٹرانسپر آف کریڈٹ آورز کے لیے وہ ہمارے پاس سپٹمبر ٹھرٹی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو نیولیسٹ آہ یہ نہیں اس کو چھوڑنے جو ہمارے کام کی چیز ہے یہاں پہ نیچے آئیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو اپنا لوگ اپنے سٹڈی پروگرام چینج کرنا چاہ رہے ہیں نا جس میں ہمارے پاس آ جائیں گے اگزیسٹنگ اور نیولی ایڈمیٹڈ سٹوڈنٹ اگزیسٹنگ کا مطلب وہ ہے جن کا ایک دو سمیسٹر ہو چکے اور نیولی ایڈمیٹڈ مطلب جن کا پہلا سمیسٹر وہ اپنا سٹڈی پروگرام چینج کرنا چاہتے ہیں یہ میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی نا کہ یونیورسٹی میں جو سکیمز ہو رہے ہیں تو اگر آپ کی ڈگری پروگرام آپ چینج کروانا چاہتے ہو تو آپ کے پاس اکتوبر ٹھرٹین تک کا ٹائم ہے آپ اپنا جو نہ وہ سٹڈی پروگرام چینج کروا سکتے اس کے بعد آپ کو آپشن نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہوگا اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی کلاسز کا آغاز کب ہوگا تو یہ ہمارے پاس ہے کلاسز کا آغاز جو ہمارا وہ مندے کو ہوگا اکتوبر سکسٹین کو ہوگا ٹھیک ہے اور جو آپ کی ایکٹوٹیز آنا سٹارٹ ہوگی نا وہ ایک ویک جو پہلا ویک ہوگا ہے سکسٹین اکتوبر والا ٹھیک ہے سکسٹین اکتوبر والا جو پہلا ویک ہوگا اس میں آپ کی کوئی ایکٹوٹی نہیں آئے گی ٹھیک ہے سینکنڈ ویک کے مندے سے ہی آپ کی ایکٹوٹیز سٹارٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے تب تک آپ کے پاس ٹائم ہے آپ ایزیلی اپنا ڈیزیشن لے سکتی ہو جو بھی آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے سمیسٹر اگر آپ کا فریز ہوا ہے آپ نے انفریز کروانا تو یہاں پہ میرے پاس ہے لاسٹ ڈیٹ ٹو اپلائی فور سمیسٹر انفریز تو اکتوبر ٹوانٹی فائی جو ہے نا وہ آپ کے پاس لاسٹ ڈیٹ ہوگی اپنا سمیسٹر انفریز کروانے کے لیے کیونکہ اس کے بعد ایکٹوٹیز آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس بالکل بھی جو نا وہ آپ کے ایکٹوٹیز رہ سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار اگر آپ نے اپنا سمیسٹر فریز کروانا ہے تو کورس سیلیکشن بلکل نہیں کرنی ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارے پر جو کورس سیلیکشن اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس اکتوبر ٹوانٹی فائی ٹھیک ہے اکتوبر ٹوانٹی فائی کو آپ کی کورس سیلیکشن کی لاسٹ ریٹ ہے اور یہ انکریز ہو جائے گی ایک ایک ویک یا دو ویک یہ انکریز کر دیتے ہوتے ہیں کیونکہ سیلیکشن ہمیشہ رہ جاتے ہوتے ہیں اور کورس سیلیکشن میں جلدی نہیں کرنی اس میں وہ جیسے ہمارے ڈیٹ شیٹ آتی ہے اور ہم جلدی جلدی اپنی سیٹس فل کرنے کی کوشش کرتے تو اس میں ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس میں آپ جب چاہے اپنی کورس سیلیکشن کر سکتے ہو اس میں کوئی کمپیٹیشن نہیں ہوتا کوئی کوشش نہیں ہوتا بار بار بورڑوں اگر آپ نے سمیسٹر فریز کروانا ہے اپنی کورس سیلیکشن نہیں کرنی جلد بازی نہیں کرنی ٹھیک ہے سوچ سمجھ کے وہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ بتاؤں گا اس کے مطابق کرنا اس کے بعد مارے پاس ہے نیڈ بیس سکولرشپ ٹھیک ہے اس پر کیسے اپلائی کرنا ہے پہلے بھی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں نیکس بھی انشاءاللہ بناوں گا فل پروپر انفرمیشن کے ساتھ تو یہ نومبر الیون ہوگی مارے پاس اور یہ وہ نیڈ بیس سکولرشپ ہے جس کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے اس میں ہر بندہ اپلائی کر سکتا ہے جو نیڈی ہو ٹھیک ہے تو اس پر پورا پروسس آپ کو بتا دوں گا کمپلیٹلی گائیڈ کروں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اس کے بعد بہت سارا سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو اپنا کیمپس چینج کروانا چاہتے تو ان کے لیے جناب جو نومبر سکسٹین کی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح جو ہمارا میڈ ٹرم اگزیم ہوگا وہ ہوگا دسمبر الیون میں ٹھیک ہے دسمبر میں آپ کا میڈ ٹرم اگزیم ہوگا اور یہ دسمبر میں ہی ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ آگے آپ کا جو مارچ ہوتا ہے اور فروری کا انڈ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کے فائنل ٹرم اگزیم ہوتا ہے یہ تھوڑا بہتا اس میں انکریزنگ آئے گی یہ دیکھ لیجی کہ آپ جو فائنل ٹرم ہے یہ مارچ میں جائے گا ٹھیک ہے تو اس کی ٹینشن نہیں لینی آپ نے ٹھیک ہے یہ پوراپر ٹائم جتنا ہے ہوتا نہیں ہوگا یہ مارچ میں انشاءاللہ آپ کا فروری کے انڈ والا جو دیرز ہوتے ہیں انڈ والا جو ویک ہوتا اس میں جائے گا اور مارچ کے فرسٹ والا جو دو تین ویک سے ان میں آپ کا فائنل ٹرم جائے گا اور یہ گرنٹی آج جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جناب آپ کے فائنل ٹرم کا جو رزلٹ اناؤنس ہونا ہے وہ مارچ میں ہونا ہے تو ہو جائے گا کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اتنا بڑا ایشو نہیں ہے تو یہ چیزیں تھی جو آپ کو بتانا لازمی تھی اب میں اگین آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نے اپنے سٹڈی پروگرام چینج کرنا ہے تو آپ کے پاس جناب اکتوبر تھرٹین تک کا ٹائم میں آپ اپنا چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے سولہ اکتوبر کو کلاسس سٹارٹ ہو جانی ہے اور کورس سیلیکشن جو ہے نا وہ آپ پچیس اکتوبر تک کر سکتے ہو اگر سمیسٹر فریز کروانا ہے بالکل بھی کورس سیلیکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کر دی تو پھر مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بعد میں آپ قویریز جنریٹ کرتے پھر ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ وہ جناب تھی ہمارے ایل ایم ایس کی اپ ڈیٹ تھی جو آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری تھی اور میں نے آپ کو اس ساتھ وہ تمام چیزیں شیئر کر دی جو مجھے لگا ہے اور باقی جیسے جیسے جو جو ایکٹویٹیز آتی جائے گی ہر ایکٹویٹی کی آپ کو پروپر ایک ایک ویڈیو ملتی جائے گی اور اسی چینل پر ملے گی جیسے پہلے ملتی ہے تو اپنے چینل کو بلکل بھی مس نہیں کرنا اور چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر کے رکھیں اور کمنٹ سیکشن میں ایک چھوٹا سا ریپلائی لازمی کیجئے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور آن نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو کیسے لگیں گی میں تھوڑا سا بیزی ہوں اس لیے پروپر بڑی سکرین والی ویڈیو نہیں بنا پا رہا لیکن انشاءاللہ آپ کو جو نیکسٹ ویڈیوز آئیں گی جو امپورنٹ ویڈیوز ہیں کورس سیلیشن سیلیٹڈ نیڈ بیس سیلیٹڈ اور میریٹ بیس سیلیٹڈ وہ ساری میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے چلے سبسکرائب کر دیا اور نہیں کیا تو ابھی کیے ٹھیک ہے اور ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال کی گا اللہ حافظ